السلام علیکم رویرز کیسے ہیں سب؟ امید ہے کہ سب اپنی فیملیز کے ساتھ خوش ہوں گے آج ہم بنانے لگے ہیں آلو ٹکے کی چاٹ تو یہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت مزے کی بنتی ہے ہم نے لے لینے ہیں آلو آلو ہم نے بوائل کر لینے ہیں اس کے بعد ہمیں چاہیے سوکہ دنیا نمک اور ساتھ میں ہمیں چاہیے چلے فلکس اور سرخ مرچ ساتھ میں ہے کٹا ہوا زیرا اور ہم نے لے لینے ہیں تھوڑا سی چنے سبز دھنیا چوب کیا ہوا پیاس ٹماٹر اور سبز مرچیں ساتھ میں ہے چٹنی اور یہ میں نے بیسن لے لیا ہے اس میں میں نے زیرا نمک اور تھوڑا سی سرخ مرچ ڈال لی ہے جو ہم نے اس کے اوپر کوٹنگ کرنی ہے آلو ٹکی کے اوپر اور ساتھ میں میں نے لے لیے ہیں اس کے بیسن کے میں نے پھلکیاں بنا لی تھیں اور پاپری تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے آلو لے لینے ہیں یہ میں نے تین سے چار بڑے آلو لیے تھے اور اب ہم مسالے اپنے اس میں ایڈ کر لیتے ہیں نمک سوکہ دنیا چلے فلکس سوکھ مرچ کٹا زیرا اور سابر زیرا یہ سب مسالے ہم نے اس میں ایڈ کر لینے ہیں آلو آپ نے اچھے سے بوائل کر لینے ہیں اور تھنڈے ہو جائیں تو تب بھی آپ نے سارے مسالے اس میں ایڈ کر لینے ہیں اس طریقے سے سارے آپ نے مسالے ڈال لینے ہیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے سبس دنیا سبس دنیا ایڈ کر لینے کے بعد اب ہم ڈالیں گے اس میں سبس مرچیں آپ چاہیں تو زیادہ اگر آپ پسند کرتے ہیں مرچیں تو زیادہ رکھ لیں کم ڈالنی ہے تو کم اور نمک بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال لی جیگا اس میں ہم پیاز اور ٹماٹر ایڈ نہیں کریں گے وہ ہم جب چاٹ بنائیں گے تو اس کے اوپر ہم ڈالیں گے تو چلیے اب ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں سارے مسالے کو اچھے سے تو اس طرح آپ نے سارا مسالہ اچھے سے مکس کر لینا ہے اور نمک آپ نے ٹیسٹ کر لینا ہے مسالہ ہم لوگوں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے تو اب ہم اس کی بنائیں گے ٹکیا تو یہ جو ہم نے بیسن میں نمک زیرا اور سرخ میں جو ایڈ کی تھی اب ہم اسے مکس کر لیں گے یہ ٹینوں چیزیں ہم نے مکس کر لینا ہے اچھے سے اور اس کا ایک بیٹر سا بنا لیں گے جو ہم نے آلو ٹکی کے اوپر کوٹنگ کرنی ہے جس کی کیونکہ جو آلو ٹکی کی چاٹ ہوتی ہے اس کو ہم انڈے کے ساتھ فرائی نہیں کریں گے اس کو ہم بیسن کے ساتھ فرائی کریں گے اس طرح اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے بیٹر ہم لوگوں کا ریڈی ہے اور یہ دیکھیں اتنا تھک رکھنا ہے کہ سپون کے ساتھ یہ آپ کو یوں نظر آئے تو چلیے اب ہم بناتے ہیں فرائی پین ہم لوگوں نے اوپر رکھ لیا ہے اس میں میں نے پہلے پاپڑی اور جو بیسن کی پھولکیاں ہیں وہ نکال نہیں تھیں اب ہم ٹکیاں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس طرح اپنے مسالہ لے لینا ہے اور آلو ٹکی کی جو چاٹ ہے اس کے لیے ہمیں تھوڑی موٹی سی ہم نے یہ ٹکی جو ہے بنانی ہے یا کباب جو بھی آپ کہہ لیں وہ ہم نے موٹا سا تھوڑا سا بنانا ہے فلیٹ نہیں لینا تھوڑے تھوڑے سے آلو آپ بیشاک اس طرح چھوڑ دیں زیادہ آپ نے اس کو میش نہیں کرنا اس طرح کر لینے کے بعد اب ہم اس کی یہ جو ہم نے بیسن کا بیٹر بنایا ہے اس کے ساتھ اب ہم اس کی اچھے سی کوٹنگ کریں گے تاکہ جب ہم فرائی سے کریں تو یہ آلو جو ہے وہ جب فرائی کرتے ہوئے باہر نکل آتا ہے وہ نہ ہو اس طرح اچھے سے ہم نے اس کی کوٹنگ کرنی ہے اس طرح آپ نے سلو آنچ پر پہلے رکھ لینا ہے ان کو اور جب ایک سائٹ سے پک جائے تو ہم اس کی سائٹ چینج کر لیں گے اسی طرح ہم نے اپنی ساری جو ہے وہ آلو کی جو ٹکیاں ہیں وہ بنا لینے ہیں اب ایک طرف سے یہ پک گیا ہے ہم اس کی سائٹ چینج کر دیں گے اس طرح سے اور دوسری کی بھی ہم اس طرح چینج کر دیں گے جتی دیمی یہ دوسری سائٹ سے بھی پکتی ہیں ہم اور بنا لیتے ہیں اس طرح آپ نے اور بھی بنا لینے ہیں اور بیٹر آپ نے میں نے پھر بتایا ہے کہ اچھے سے لگانا ہے تاکہ یہ جو آلو کی ٹکیاں ہیں یہ آلو میں پھیل نہ جائیں اس طرح گولڈن جب یہ ہو جائیں تو ہم نے انہیں نکال لینا ہے اس طریقے سے ان کو سلو آنچ پر آپ نے فرائی کرنا ہے تاکہ تھوڑی کرسپی بھی بنیں ہم نے جو یہ دو نکال لیتیں اب ہم اس کی ایک پلیٹ بنا لیتے ہیں سب سے پہلے ہم دو آلو کی لے لیں گے ٹکیاں اس میں ڈالیں گے ہم چنیں جو بوائل ہوئے ہیں تھوڑے سی یہ ڈالیں گے یہ ایڈ کر لینے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے پیاز تھوڑے سی اس میں پیاز ایڈ کریں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑے سی ٹماٹر آپ جو بھی پسند کرتے ہیں کچھ لوگ بن کو بھی پسند کرتے ہیں شملا میرچ بھی چاٹ میں اور جیسے بھی آپ آپ آلو ٹکی کی چاٹ میں بسند کرتے ہیں وہ چیزیں ڈالیں اور چٹنی بھی آپ اپنی چوائس سے لے سکتے ہیں یہ ہے املی کی چٹنی یہ میں ڈالوں گے آپ چاہیں تو سبز دھنی کی چٹنی پودینے کی وہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ میرے پاس ہے مایونیس یہ میں اس میں ڈالوں گے یہ مایونیس کی چٹنی ہے اس میں تھوڑا سا پراہیل اور آریگانو اور لسن کا تھوڑا سا ڈرائی جو ہے وہ پاودر ہے مکس اب ہم ڈالیں گے یہ بھی ہے چلی کی جو بنی ہوئی ہے چٹنی یہ وہ ہے آپ چاہیں تو اس میں کیچپ بھی ڈالیں سبز چٹنی ڈالیں اور جو ان سے بھی آپ لائک کرتے ہیں وہ آپ ڈال سکتے ہیں اب میں اس میں ڈالوں گے بیسن کی پھولکیاں جو میں نے خود ہی بنائی ہیں یہ بھی آپ اس میں ایڈ کر لیں اور اس کے بعد آپ اس میں پاپڑی ایڈ کر لیں تھوڑی سی اس طریقے سے تو یہ آپ کی ایک پلیٹ ریڈی ہے کھانے کے لئے آپ چاہیں تو اس میں یوگرٹ بھی ڈال سکتے ہیں اوپر جیسے بھی آپ کھانے میں اسے لائک کریں تو یہ زبردست ہی ہم لوگوں کی اب ایک پلیٹ تیار ہے اور یہ کھانے میں بہت ہی مزیدار ہے اب آپ ہی اس طرح آلو ٹکی کی جو چارٹ ہے وہ بنائیے گا اور کھا کر بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی بہت ہی مزیدار ہے بہت ہی مزیدار ہے بہت ہی مزیدار ہے